بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے میں یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ تمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرام سے ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے والی زندگی میں آفیات اور سکون عطا فرمائے آمین آج میں آپ کو بلیک فروگ کا ڈیزائن شیئر کر رہی ہوں میں نے اس کے اوپر یہ ڈورس لگائے ہیں اور ڈورس میں نے ایک کپڑا تھا میرے اوپر اس کے اوپر لگے ہوئے تھے میں نے وہاں سے کٹنگ کیا ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی کپڑا ہو تو آپ اس کے اوپر یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں یہ ہمارے پاس میں نے امریلا فروگ کٹنگ کیا ہے اور اس کے اوپر سے میں بیٹی بناؤں گی تو اس طرح سے یہ ڈورس تھے اور میں نے یہاں پر کٹنگ کیا ہے اس کے اوپر اسی کے ساتھ میں اس کے اوپر میں سموسہ بناوں گی ڈیزائن تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں اس طرح سے یہ آپ نے کٹنگ کر لینا ہے اور اسی کو آپ نے ڈبل فول کرنا ہے اور تو ہمارا سموسہ بنتا جائے گا اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے یہ میں نے امریلا فروگ کٹنگ کیا ہے اس کے اوپر سے میں نے یہ پیٹی لگاؤں گی ایک طرف سے میں نے کٹنگ کر لی ہے گلے کی اور کندے کی تو دوسری طرف بھی میں اس طرح سے ڈیزائننگ بنا کر تو کٹنگ کروں گی جس طرح سے ایک طرف میں نے کٹنگ کیا ہے اسی طرح سے تو یہ اس کی جو لمبائی ہے وہ گیارہ انچ ہے سب کپڑوں کی اور باقی جو میں نے کٹنگ کیا ہوا ہے کندہ اور اس کی چوڑائی وہ آٹھ انچ ہے اور دوسرا کپڑا جو تھا اس کی کٹنگ سیون انچ چوڑائی میں ہے اور لمبائی سب کی گیارہ انچ ہے یہ کپڑا میں نے تھری انچ کٹنگ کیا ہے اس کے اوپر سے اب میں یہ سموسہ بنوں گی ایک طرف سے آپ اس کی سموسے رکھتے ہیں اور دوسری طرف سے آپ انہیں بھی اسی طرح سے سموسے رکھنے ہیں یعنی کہ دونوں طرف سے آپ نے اس طرح سے ٹرائنگل بنا کر ڈیزائن اٹھار کر لینا ہے بہت پیارا فروک ڈیزائن ہے اس کے ساتھ میں نے گلے کی بھی سٹیچ بتائی ہے کہ کس طرح سے آپ اپنا گلہ جو ہمارا بچیوں کا گلہ ہوتا ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں اور پیچھے سے بھی آپ بٹن ڈیک بھی میں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ بٹن ڈیک بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا سکپ نہیں کیجئے گا یہاں پر میں نے درمیان میں جو ہے وہ بینڈکس بنایا ہے اور آپ چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں نہیں تو آپ کی اپنی جوائز ہے اب میں یہاں پر یہ کپڑا لوں گی اس کو میں نے ہافرین چندر کی طرف فولڈ کیا ہے اور اس کو میں اس کے اوپر رکھ کر تو ایک سٹیچ کر دوں گی جہاں پر میں نے میں نے سٹیچ کیا ہے یعنی کہ جہاں پر میں نے جو ہے سموسہ بنائے ہیں اس کے اوپر ایک سٹیچ آئی ہے تو اسی کے اوپر میں یہ رکھتی آؤں گی اور سٹیچ کرتی ہوں گی اس کے کونک کی طرف یعنی کہ بلکل آپ نے کنارے پر سٹیچ کرتے آنا ہے اور دونوں کپڑوں کو آپ نے جوائنٹ کر لینا ہے تو یہ اس طرح سے جوائنٹ ہو گیا ہے اس کے بعد اب میں لیس لگوں گی جو میں نے لیس لی ہے وہ بھی میں نے بہت ہی پیاری ہے اس کے اوپر میں نے ییلو کلر کی لیس لی ہے ییلو کلر کی لیس میں نے کندے کی طرح جس طرح ہم ایل شیپ ہوتی ہے وہ لگائی ہے تو میں اس کے ایک طرف سے گلے کے طرف سے شروع کروں گی اور کندے کی طرف یعنی کہ جہاں پر ہماری فٹنگ کی سائیڈ ہوتی ہے سلائی ہوتی ہے وہاں پر میں اس کو بند کر دوں گی یہاں پر میں اس کو موڑوں گی یہاں سے تاکہ یہ ہماری جو ہے اس یہاں پر چونٹ نہ آئے اس کے بعد میں اس کے کنارے پر دوبارہ سلائی لگا دوں گی اور میں اس کے دبل بھی سٹیچ لگاؤں گی تاکہ ہماری جو لیس ہے وہ اچھے سے بیٹھ جائے یہاں پر میں کٹنگ کر لوں گی یہ ہماری فٹنگ کی سائیڈ ہے اس کے دوبارہ لے کے جاؤں گی اور دبل سٹیچ کروں گی تو یہاں پر بھی آپ نے اس کے کناروں پر لگانی ہے تاکہ آپ کی جو لیس ہے وہ نیچے بیٹھ جائے اور اچھے سے اس کی لوکاج ہے اس کے بعد اب میں اس کے دو دونوں پر لوں ہیں وہ جوائنٹ کروں گی تو اس سے پہلے میں اس کی یہ دیکھیں یہ ہماری لیس بن کے ریڈی ہو گئی ہے اس کے بعد میں اس کو ڈبل فولڈ کروں گی اور سب سے پہلے میں اس کا گلہ کٹنگ کروں گی جس طرح سے ہم نے ایک پارٹ کٹنگ کیا ہے اب دوسرا پارٹ بھی میں اس کو اس طرح سے کٹنگ کروں گی تو پہلے گلہ کٹنگ کروں گی اس کے بعد میں اس کا تینہ کٹنگ کرنے کے بعد میں اس کا گندہ کٹنگ کر دوں گی تو یہ ہماری پوری جو ایک طرف ہماری فرنٹ کی پیٹی ہے وہ تیار ہو جائے گی اب اس کے ساتھ ہم بیک جوائنٹ کریں گے وہ بھی ہم پہلے تیرہ جوائنٹ کریں گے نیچے سے بھی آپ اس کی کٹنگ کر لیں تاکہ آپ کی دونوں کپریں برابر ہو جائیں اس کے بعد اب میں اس کو سیدھا رکھوں گی اور جو ہمارا بیک کا پلہ ہے اس کو بھی سیدھا رکھتے ہوئے دونوں کو تیرہ جوائنٹ کر لوں گی تو یہاں پر آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کو تیرہ جوائنٹ کر لینا ہے تیرہ جوائنٹ کرنے کے بعد میں اس کے بیک پر بٹن ٹیک بناوں گی تو وہ بھی بہت بچیوں کو اچھی لگتی ہے اس لیے کہ بچیوں کا جو گلہ ہوتا ہے وہ ہم چھوٹا رکھتے ہیں اور یہ بٹن ٹیک لگاتے ہوئے بچیوں کا سر جو ہے وہ اندر کی طرف چلا جاتا ہے اور گلہ جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا اور آسانی کے ساتھ بھی چلا جاتا ہے تاکہ بچیوں کو مشکل نہ ہو تو یہاں پر میں نے آڑا کپڑا لیا ہے فولڈ کرنے کے بعد میں اس کے یہ جو بٹن ٹیک ہے یعنی کہ بیک والی ہم نے جہاں پر کٹنگ کی تھی اس کو درمیان میں رکھتی ہوں گے اس کو کناروں پر اس طرح سے سٹیچ کرتی ہوں گی ایک سٹیچ کروں گی جہاں پر ہمارا کونہ آئے گا وہاں پر میں تھوڑا سا اس طرح سے فولڈ کروں گی یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو فولڈ کیا ہے اور اس کی باقی کی سٹیچ کر کے تو ہمارا یہ بٹن ٹیک کیار ہو گیا ہے یہاں پر میں اس کی کٹنگ کر لوں گی اور ڈبل سٹیچ بھی لگاؤں گی اب یہاں پر آپ نے جہاں پر ہمارا بٹن ٹیک ہے یہاں سے میں اپنے گلے کا پائپنگ لگاؤں گی تو گلے کی پائپنگ لگانے کے لئے میں نے دو انچ کپڑا لیا ہے چوڑائی میں اور نبائی جتنی آپ کی گلہ ہے اتنی ہی آپ لے لیں اس سے زیادہ لیں تاکہ جو ہماری فولڈنگ میں ہوتی ہے وہ ہماری آ جائے یہاں پر میں اس طرح سے اس کو تیچھا کر لوں گی یعنی کہ یہاں پر فولڈنگ کروں گی درمیان میں اپنا گلہ رکھوں گی اور بٹن ٹیک سے ہی سٹارٹنگ کروں گی تو یہاں پر آپ نے ڈبل سٹیچ لگانی ہے ڈبل سٹیچ کرنے کے بعد آپ نے اس کے گناروں پر ایک پاؤں کی سلائی لگاتے آنا ہے جس طرح ہماری پائپنگ لگتی ہے تو ہماری یہ پائپنگ بہت اچھے سے بن جائے گی اب یہ آپ نے کپڑا بھی اس طرح سے رکھتے آنا ہے جس طرح سے ہم نے اپنے گلے کی گلائی کی کٹنگ کی ہے تو گلائی کی کٹنگ کے ساتھ ایک پاؤں کی سلائی آپ لگاتے ہیں اس سے زیادہ اگر آپ لگائیں گے تو آپ کی جو بائپنگ ہے وہ چوڑی ہو جائے گی اور وہ اچھی نہیں لگے گی اب یہاں پر دوبارہ دوسرا سی راہ آگیا ہے ہمارا بٹن ٹیک کا یہاں پر میں کٹنگ کروں گی اور اس کو کپڑے کو بھی فولڈ کر دوں گی نیچے یہ دیکھیں ہی میں نے اس کو فولڈ کر دیا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دینا ہے اور یہاں پر دوبارہ آپ نے دو سلائی لگا دینی ہے تاکہ آپ کی جو سلائی ہے وہ پکی ہو جائے اب اس کے بعد اس کو سیدھا کروں گی اور میں جس طرح سے ہماری پائپنگ ہوتی ہے وہ ہماری بن جائے گی یہ دیکھیں اب میں اس کو یہاں پر ڈبل فولڈ کروں گی ڈبل فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اندر کے طرف زیادہ کپڑا رکھنا ہے اور اس کے اوپر سے اس طرح سے ڈبل سٹیچ کر کے تو یہی سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے میں اوپر سے سٹیچ کرتی ہوں تو اس سے صفائی بھی زیادہ آ جاتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر سٹیچ کریں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سٹیچ کرتے ہیں نیچے سے بھی اس طرح سے آپ فولڈ کرتے جائیں اور اوپر سے جو ہے وہ سٹیچ کرتے جائیں تو یہ ہمارا گلہ بن کے اس طرح سے ریڈی ہو جائے گا جتنی آپ کو پائپنگ چاہیے اتنی زیادہ نہیں رکھنی کہ وہ زیادہ بڑی ہو جائے یا موٹی ہو جائے اتنی ہی رکھنی ہے کہ جتنی آپ کی اچھی لگے یعنی کہ تھوڑی سی باریک تو باقی کا گلہ بھی میں اس طرح سے نیچے سے بھی صحیح کرتی ہوں گی اور اوپر سے بھی آپ صحیح کرتے آئیں اور اس کو بعد میں آپ پریس کر لیں پریس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو سلائی کی فینش ہے صفائی ہے وہ آ جاتی ہے اور جو باقی کی جو قصر ہوتی ہے وہ اس میں پوری ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کو زیادہ پریکٹیس ہوگی تو آپ کو پریس کرنے کی بزرورت نہیں ہوگی تو نیچے سے میں اس طرح سے فول کرتی ہوں گی اور تھوڑا سا بڑا کپڑا رکھوں گی تاکہ ہماری نیچے کی جو سلائی ہے وہ نہ نکلے اور کپڑا بھی ہمارا باہر کی طرف نہ جائے یہاں پر بھی میں نے اس طرح سے فول کر لیا ہے اور یہاں پر ڈبل سٹیچ کر کے تو اپنے سٹیچ کمپلیٹ کر لوں گی اب اس کے بعد پیٹی کے ساتھ اپنا جو فراک ہے امریلا فراک ہم نے کٹنگ کیا تھا وہ میں جوائنٹ کروں گی تو اس کو اب ہم سیدھا کر لیں گے اس طرح سے اور اس کے اوپر سے امریلا فراک جو میں نے کٹنگ کیا ہے وہ اب میں جوائنٹ کروں گی یعنی کہ آپ نے اس کو سیدھا کر لینا ہے اور سیدھے کے ساتھ آپ نے سیدھا رکھنا ہے تو اس طرح سے آپ کی جو سٹیچ ہے وہ الڈی طرف آئے گی اور سیدھی طرف آپ کی سٹیچ سیدھی ہو جائے گی تو یہ آپ نے سیدھا کیا اس کے اوپر آپ نے امریلا فراک کی یہ ہم نے رکھی اور باقی کی سٹیچنگ کر کے تو یہ آپ کے سامنے ہے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ڈیزائن فراک کا بلیک فراک کا اچھا لگا ہوگا بازو بھی جائنٹ کیا ہیں تو بازو جتنا آپ کو ضرورت ہو آپ ہاف بھی رکھ سکتے ہیں اور فل بھی رکھ سکتے ہیں پیچھے سے آپ اس کی بٹن لگا دیں یا ٹیچ لگا دیں یا آپ حکس بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کو اپنی مرضی کے مطابق پسند ہو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تو اللہ حافظ